پروفیسر عمران دو ہزار پانچ سے سی ایس ایس پی ایم ایس کی کوچنگ کر رہے ہیں میں نے اور اسمان باجوانی جو اس وقت ایس ایس پی ہیں لاہور میں دونوں نے اس اکیڈمی کو لانچ کیا تھا میرے سے جونئر تھا وہ ایک سال میں ایلوکیشن مس کر گیا وہ ان کی ایلوکیشن ہو گئی ٹوانٹی سیکس ایلوکیشن کی ان کی آہ 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 آ پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد ایک اور تیچر آتے تھے اسلامیات کے وہ پڑھاتے تھے پھر ہم تینوں مل کے انہیں پڑھاتے تھے تو وہ دونوں سٹورنٹس کے بعد پھر ہمارے پاس تین چار سٹورنٹس رہے کوئی تقریباً ایک سال کبھی زیادہ ہو جاتے تھے چھ سات کبھی کم ہو جاتے تھے لیکن ایک جرنی ہے ایک سفر ہے وہ چلتے چلتے آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے سٹورنٹس اب نکلنا کیونکہ ہمارا پہلا سٹورنٹ تین سال کے بعد نکلا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کیونکہ جو بچے کھجے بچے تھے وہ رہ جاتے تھے باقی ساتھ اسلامبار لاہور چلے جاتے تھے جن کے بعد پیسے ہوتے تھے یا بھی جن کے پاس کچھ تھوڑا سا ان کی ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھی ہوتی تھی اسلامبار لاہور کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوتے تھے تو وہ نکل نکلا جاتے تھے تو جو بچارے جن کی ایک جملہ بھی ٹوٹا پھوٹا وہ نہیں لکھ سکتے تھے وہ پھر ہمارے پاس آتے تھے تو ان پہ پھر ہم سارے مل کے محنت کرتے تھے کم از کم وہ جملہ لکھنا سیکھ جاتے تھے بہت ساری مطلب اگر ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا لکھنا ان کو آ جاتا تھا ڈان ہم ٹکا کے پڑھاتے تھے ٹیسٹ ہم ٹکا کے لیتے تھے اور وہ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے لیکن ایک دفعہ جا کے بتاتے تھے کہ بھئی ہم پہ محنت ہوئی ہے اور وہ ایک ایک جو بچہ ہے ورث ملین آف روپیز ایڈورٹسمنٹ ہمارے لیے بنا تو اللہ کا شکر ہے آج بھی ویسے لاہور والوں کو لم سے ملتے ہیں سٹوڈنٹس آکسورڈ کے سٹوڈنٹس پڑھے ہوئے ملتے ہیں کیمرش سے ملتے ہیں اور وہ وہاں پہ آتے ہیں یہ ان کی خوش قسمت ہی نہیں کہ وہ لاہور میں بڑے انسٹیچوٹ میں چلے جاتی ہیں بلکہ اس انسٹیچوشن کی خوش قسمت ہی ہے کہ وہاں پہ آ جاتی ہیں کیونکہ وہ پہلے سے بنے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ڈائٹ کرتے ہیں وہ نکل جاتی ہیں ہمارے پاس آج بھی وہ بچہ آتا ہے جس کو یہی کنفیوجن رہتی ہے کہ ایسی یا ایس لگے گا ورپ کے ساتھ یہی نہیں لگے گا ان کا تو پہلے یہ رولہ مکانہ ہوتا ہے کیونکہ گرامر ہماری روز ہوتی ہے ڈانڈ روز ہوتا ہے رائٹنگ روز ہوتی ہے مین امپورٹن چیز ہے کہ خود سے لکھنا آ جائے اور وہاں سے آپ کسی کی پانچویں پوزیشن نکلوا لیں یا کسی کی دو سویں پوزیشن نکال لیں یہ بڑی بات یہ چھوٹی بات نہیں ہے ایک ہمارے سٹوڈنٹ امراند صاحب بڑا پیارا بچہ تھا کسی گاؤں سے اس نے پڑا ہوا تھا اپنا حفظ کیا ہوا تھا تو وہ کسی آرڈز کے سبجیکٹ میں انہوں نے امی کی اور اس کے بعد پھر سی ایس ایس پی ایم ایس کے اندر آ گئے انہوں نے تین سی ایس ایس کے ایگزائمنیشنز دیئے تینوں میں فیل ریٹن میں فیل اس کے بعد دو پی ایم ایس کے ایگزائمنیشنز دیئے دونوں کے ریٹن میں فیل علاق ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد دس انہوں نے پی پی ایس ای ایس ای کے ایگزائمنیشنز دیئے دس کے دس میں انٹریو میں فیل اب لاسٹ عمر کا حصہ جس میں وہ اپیر ہو سکتے تھے کوئی تھرٹی ایس میں وہ لاسٹ لاسٹ چانس ان کا پی ایم ایس میں اور ٹوانٹی سیکس سیٹس پی ایم ایس کی اور ان کا نمبر ٹوانٹی سیکس اور اس وقت وہ اسسسٹن کمیشنر ہے آپ دیکھیں کہ ایک ایسا بچہ جو کہ تالیاں مار سکتے ہیں آپ کیوں رکھے یہ اپنے اس بھائی کے لیے جو سرگودہ کا ہے پانچ سال ان کو لگے اور مجھے خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے کسی نے ایم فیل سٹارٹ کر لیا کسی نے پی ایٹی سٹارٹ کر لی کسی نے کچھ کر لیا مجھے تو میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں تھے کہ میں ساری چیزیں کر سکوں میری کشتیاں جلی ہوئی تھیں پھر اس کے بعد وہ اپنا خواب بتاتے ہیں کہ میڈیکل کالج میں جو ڈاکٹر سے ہمارے بھی وہاں پہ کچھ ڈاکٹر پڑھ رہے تھے تو ہم ایمیجن کیا کرتے تھے ان ڈاکٹرز کو کہ یار وہ ڈاکٹرز کیا زبردست اضاف ان کا بولنا کیسے زبردست ان کا اٹھنا کیسے زبردست ان کے مینرز ان کے نام کے ساتھ جو ٹیگ لگا ڈاکٹرز تو وہ ایک بات بتاتے تھے کہ ایم بی بی ایس جو کہہ رہے ہیں میڈیکل کالجز میں تو وہ ہمیں بڑے انسپائر کرتے ہوتے تھے ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹرز کے انٹرویوز لیتا ہے وہ اس پینل میں بیٹھتا ہے سیکیٹریٹ میں جس میں دھرمیان میں وہ ڈاکٹرز کی پرموشنز کے انٹرویوز لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے لیکن دین ایسے نہیں ہوتی ہے آپ کہیں گے جو دین آپ کو ایسے سرکمسٹینسز ملیں کہ آپ دفن ہو جائیں اور آپ پروف کہ آپ سیڈ کہ دفن ہونے کے بعد پھر آپ ایک طاقتور درخت نکلو لیکن دفن ہونا بہت ضروری ہے you have to get buried in the darkness in the mud and then a sapling pops out of the surface and then it turns out to be a powerful tree ہر انسان کے اندر ہر انسان کے اندر ایک power of intention ہوتی ہے ایک power of intention ہوتی ہے ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک power رکھی ہے and that is an energy which is hidden in the universe آپ کو پتہ ہیں energy energy means power hidden in the universe وہ آپ کو نظر نہیں آتی جیسے بیچ کے اندر ایک power ہے کسی کو نظر آتا ہے کہ اس نے تنہ بننا ہے اتنا طاقتور نہیں it's hidden it's hidden somewhere in the universe لیکن it has the intention لیکن اگر اس بیچ کو powerful تنہ بننا ہے تو then it has to face the adverse circumstances the opposite wind against which the شاہین takes the flight against which a fly kites a kite flies اگر وہ opposite wind دینا ہوتی ہے اور یہ opposite wind کی challenge challenges ہوتی ہے اور اس ایک بچے کی مثال سے آپ کو کیا بتا چلا اور بھی بہت ساری مثال ہیں ایسا نہیں کہ یہ ایک بچے کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے دو در پانچ سے لے کر اب تک سولہ سترہ سال مثالوں سے miracles سے بھرے پڑے ہیں اور یہ miracles صرف ایک چیز کوئی demand کرتے ہیں there is only one prerequisite you think it's hard work no not at all no hard work it's just persistence and consistence hard work نہیں اگر کو مجھے کہا hard work hard work کا مطلب کیا ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے پڑنا ہر روز کوئی چوبیس گھنٹے تو نہیں پڑ سکتا ایک دن میں دو گھنٹے پڑنا لیکن اس کو پڑنا مسلسل اس کو دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے وہ جو چوبیس گھنٹے بارہ دنوں میں آپ نے پڑے ہیں that is more than the 24 hours you spent one day کیسے nature this is nature یہی nature ہے طلاب بڑا ہوا ہے یہ پوری اکیڈمی کے برابے پورا طلاب بڑا ہوا ہے اس کو گرا دیں کسی سل کی اوپر ککھ نہیں جائے گا اس کا بڑی تیکھی سے سل اس میں سے ایک کترہ کترہ گرائیں پورے سال میں گرے گی بلکل سمودھن ہو جائے گی آپ سہی دے گرلوز کی اوپر کنسسٹنسی بچپن میں پہلی دوسری کلاس میں آپ نے پڑی سٹوری کچھوار خرگوش کون جیتا ہے کچھوار کیوں کنسسٹنسی لگے رہنا رکنا نہیں خرگوش کنسسٹنسی تو ایک چیز یہ ہے میں نے تو اپنی زندگی میں یہ لیسن لیا کنسسٹنسی کس کے خلاف اپوزٹ اینڈ ایڈورس سرکمسٹینس کے خلاف تو یہ ایک بڑی لمبی جرنی ہے دو ہزار پانچ سے لے کر آن ورڈ اب تک اور اس جرنی میں میں نے ایسے کو بہت پڑھایا ہے ایسے انگلیش کرنٹ افیرز بھی پڑھایا ہے تو جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس جو ہونا ہے نا فٹا فٹ ہو جائے جو ہونا ہے یہ دو چار مہینوں میں ہو جائے ہو بھی جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا miracles happen in this world اس وقت آپ کو بتائے اوکسورڈ یونیورسٹی سے بچہ نکلا کسی یونیورسٹی میں گیا he tops in the examination and you know what is the result of it وہاں پہ جاتا ہے and he is not satisfied with that css job bureaucracy he comes out he seeks other jobs خاص طور پر ایسے بچے جو وہاں سے آتی ہیں جن کو آرام سے مل جاتی ہیں jobs اس کی قدر بھی کوئی نہیں کرتے ہیں ان کو تھوڑی سی struggle کے ساتھ job ملتی ہے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں اور آپ کے csp's جتنے بنتے ہیں ان میں سے almost five to ten percent بچے چھوڑ جاتی ہیں css کو job حاصل کرنے کے بعد بھی job کو چھوڑ جاتی ہیں کیوں بھلا ان کے پاس اور بہت ساری ڈائیورجنس ہیں اگر ایک بچہ اکسر سے پڑھ کے آیا کیمری سے پڑھ کے آیا تو کیا یا تو اس کا talent اتنے اور یا پھر اس کے باپ کے باپ پیسہ بہت ہے وہ بننے کی کوشش کرے گا یا تو ملک ریاض یا پھر سلیم مانجے یا پھر کوئی ایسی ویسی چیز جو بزنس کرے پیسہ کمائے اور یا پھر وہ باہر کے ملک کسی ایسی جگہ پہ نگل جائے گا یوں اینوں میں یا کسی اور جگہ پہ اس کی پروکرسی میں ایسے ہوتا ہے اس کی قدر کون کرتا ہے ہمارے جیسا بچہ جو میڈل کلاس فیملی سے تعلق کرتا ہے جس نے struggle کے ساتھ اس آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے یہ بھی میری میرا ایکسپیرینس ہے پندرہ سولہ سترہ سال کا اپنا ایکسپیرینس ہے دو سال اپنی بھی پریپریشن کے بیچ میں لگا دیئے جو سترہ سال یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور وہ پھر ہی گیسی پیسٹ آفیس ان دیکھا جو بھر اور دیس جو بھر جو سی ایسی کی جو بھر ہے دیسٹی شورٹ کٹ پاکستان دیریس نو شورٹ کر ایکسپ دیس جو بھر ٹو گیٹی ایلیٹ کلاس بروکریٹک سیٹ اگر آپ اس میں آتے ہو آپ ڈاکٹر بنتے ہو ڈاکٹر بننے گا پریکٹس کرتے ہو پریکٹس کرتے ہو چلتی ہے نہیں چلتی ہے کتنا عرصہ لگ جاتا آپ نے جتنی دیر میں پی ڈی کرنی امفل کرنی آپ سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی سی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں ابھی جو نیر آپ سے پہلے بات ہی کہہ رہے تھے ہی اس ٹونٹی ٹونٹی پی ایم ایس ٹونٹی ٹونٹی کوالیفائیڈ ٹھیک ہے اینڈ ویلی لائکلی ٹو ٹوالیفائی نیکس ٹائم ایون کوالیفائی انگیٹ ایلوکیشن ابھی یہ جو جوب ہے میں بچوں سے پوچھتا ہوں اچھا کیا کہہ رہے ہو میں میں ایمفل کر رہا ہوں لڑکوں سے کیا کہہ رہے ہو بھئی آج کل کیوں چھوڑ دیا سی ایسے میں ایمفل کر رہا ہوں لی ایمفل کیوں کہہ رہے ہو وہ سر ایکچولی ایمفل میں ڈگری مل جاتی ہے اچھا کرو گے کیا ایمفل کر کے آپ پھر سوچتا ہے کہ میں کروں گا کیا ایمفل پی ایڈی کروں گا اچھا پی ایڈی کر کے کیا کرو گے پھر سوچتا ہے پھر کہتا ہے سر ٹیچنگ ہی کروں گا تو میں نے ان سے سوال ایک پوچھتا ہوں کہ کیا بچپن سے خواب تھا ٹیچنگ کرنے کا تو پھر وہ کہتا ہے کہ سر خواب تو کوئی نہیں تھا خواب تو آرمی آفیسر بننے کا تھا کوئی سیول آفیسر کی جوب کا تھا بروکریٹ بننے کا تھا کوئی اسسٹنٹ کمیشنر بننے کا تھا کچھ اس طریقے سے آپ کے نائنٹی پرسنٹ جو بچے ہیں جو لڑکے خاص طور پر میں لڑکیوں کی بات نہیں کر رہو لیکن لڑکے خاص طور پر نائنٹی بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ لے لو روش ریشو وہ کبھی بھی ٹیچنگ کا خواب نہیں دیکھتی ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے why they end up being teachers اس میں ان کا بھی ان کے خوابوں کا بھی بیڑا گرک اور ٹیچنگ کا بھی بیڑا گرک کیونکہ ایک انٹرسٹ میں نہیں پڑھنا ٹیچر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیچنگ پھر خراب کرے گا اس کا دل نہیں ہوگا یا تو دل کے ساتھ کرے گے میں میرا خواب تھا تو وہ پھر ان کے خواب ختم ہو جاتی ہیں ایک ایسی آیا تھا ایسی those who don't live their dreams they live their fears those who live their fears they don't live their dreams وہ اپنے ڈریمز کو نہیں پاسکتے جو خوف میں رہتی ہیں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا سی ایس ایس یا پی ایم ایس تو پھر کیا جواب ہوتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں ناکام نہ ہو جاؤں تو ناکامی تو کسی قسم کی کوئی فیلئر نہیں ہے اگر آپ فرض کریں نہیں ہوتے ہو ایک دفعہ میں تو کوئی فیلئر میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میرے یہاں پہ دو سال تین سال اگر کوئی بچہ بیٹھا ہے پہلی دفعہ نہیں ہوا ہو بھی جاتی ہیں جیسے اکرام مبین ایف پوزیشن اس نے حاصل کی پہلی دفعہ ہو گئی جیسے یہ جو بچی آپ کے سامنے فاطمہ بندیال دی ینگسٹ اسسٹن کمیشنر دی ہسٹی اپی ایم ایس ڈی ینگسٹ ٢ونٹی تھری یئرز ایج میں شی بکیم سی ایس پی آفیسر ٢ونٹی تھری یئرز اس کا مطلب ہے کمیشنر سے بھی آگے جائے گی سکسٹی یئرز میں جب تک ریٹائر ہوگی اس سے بھی آگے جائے گی اس نے چھ مہینے میں کیا اس بچی نے سرگوڑا ایڈورسٹی میں کمپیورٹ کی سٹونٹ تھی شاید کمپیورٹ کی تھی اب میں اگر بھول نہ رہا ہوں اور چھ مہینوں میں چار مہینے وہ پڑھیں ہیں دو مہینوں سے ریویین کیا اور پھر کر گئی ایسا بھی ہو جاتے ہیں پہلی دفعہ ہو جاتی ہیں دوسری دفعہ پھر ہو جاتی ہیں نہیں ہوتے تیسری دفعہ ہو جاتی ہیں سی ایس ایس میں نہیں ہوا پی ایم ایس میں ہو جاتا ہے پی ایم ایس میں نہیں ہوا تو پی پی ایس ای ایس ای میں ہو جاتی ہیں کہ یہاں بیٹھا ایک سے دو سال بچہ کسی نہ کسی میں ہو جاتا ہے آفیسر ہو جاتا ہے یہ پکی بات ہے اگر کچھ بھی نہ ہو تو لیکچرر تو ہو ہی جاتا ہے لیکچرر کچھ لوگ تو لیکچرر کے لیے لیکچرر کی جاب کے لیے یا پھر جو عام یہ پی پی ایسی اپی ایسی کی جابز ہیں یا ایون ایڈوکیٹر کی جاب کے لیے لہور جاتی ہیں اور ساٹھ ساٹھ ہزار کرچ کے آتی ہیں اور پھر واپس آگے اگر ہو بھی جائیں تو ان سے زیادہ بہتر وہ سی ایس ایس کی تیاری کرنے والے ہیں جو ایسی ہو گئے ایک ٹیمپو بیلڈ ہو جاتا ہے آپ جب سی ایس ایس سٹورنٹس آپ کے سامنے ہیں جو پی پی ایسی میں ہوئے ایپ پی ایسی میں ہوئے یہ سارے کے سارے سی ایس ایس کی پرڈکشن ہے سارے سی ایس ایس کی پرڈکشن ہے کیونکہ سی ایس ایس پاکستان میں ایک وعد اگزائمنیشن ہے وعد اگزائمنیشن جو آپ کی کوالٹی بیلڈ کرتا ہے آپ کی شائن میں اضافہ کرتا ہے وعد اگزائمنیشن دائے گیا پاکستان میں اگر آپ بڑے انسٹیوشن سے نہیں پڑے ہو جہاں پہ لاکھوں کی فیس ہے تو آپ پھر ڈگریوں کے لیے پڑے ہو اور صرف آپ نے سمیسٹر پہ سمیسٹر ختم کی ہے تو آپ کے بعد ڈگری تو ہے لیکن کوالٹی کوئی نہیں ہے اور کوالٹی کا پتہ چلتا ہے جب آپ کامپیٹیشن میں آتے ہو جب باہر کے ملک جاتے ہو باہر کے ملک تو انڈینز نہیں آپ کو ٹکنے دیتے ہیں جو انڈین لڑکے ہیں انڈین لڑکے ہمارے گندمی رنگ کھلے ہوئے اچھے لمبے جٹ ملک دو انڈین سے بات ہو رہی تھی میری وہاں پہ ورسائب کے ذریعے سے تیور انڈیا اور وہ جو لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کے دنوں میں ان سے تھوڑی سی بات میری ہوئی تو وہ آپ کو کیوں نہیں ٹکنے دیتے کیونکہ وہ پہلے تو اپنی ساری سٹرگل کو فوکس کرتے ہیں آئی آئی ٹی کے لئے انڈین انسٹیٹیوٹ فور انفرمیشن ٹکنالوجی 23 ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ فور انفرمیشن ٹکنالوجی پورے ہندوستان میں 23 اور یہ جو آئی آئی ٹی کے ان کے ادارے ہیں یہ ہمارے آرمی کے جنرلز فائٹرز اور ایس ایس جی کے کمانڈو سے زیادہ پرفارمنس دے رہے ہیں ایسے ایسے برین نکال رہے ہیں جو پوری دنیا کی انفرمیشن ٹکنالوجی کے اوپر ہولڈ کر رہے ہیں بعد میں جا کے بڑی بڑی کمپنیز ٹویٹر ہو گیا مایکروسافٹ ہو گیا فیس بک ہو گیا ورٹس ایپ ان کے بیجر جو مینیجنگ ڈائریکٹرز کے عودوں کی اوپر ہیں ان کے انڈیا انڈیا کے لڑکے پہنچے ہیں آئی آئی ٹی کے ان اداروں سے نکلتے ہوئے اور یو نو آفٹر ڈوئنگ ایف سی وہ ٹک کے سال دو سال آئی آئی ٹی کی تیاری کرتے ہیں بڑا سکت کمپیٹیشن ہوا بھی جو تو ہو جاتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور کتنے ہو ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں سے ایک ہزار دو ہزار ہو جاتی ہیں باقی کیا کرتے ہیں رہ جاتی ہیں جو رہ جاتی ہیں وہ کس کی تیاری کرتے ہیں آئی آئی ایس کی انڈین ایڈمنیسٹریٹیو سرویس جو ہمارا سی ایس ایس ہے اور پھر تین سال چار سال وہ ایسی پلاننگ نہیں کر کے آتے کہ چار مہینے کی ہم جا رہے ہیں چار مہینے میں فٹ آؤٹ کر لیں گے وہ پھر ان کے پیرنٹس ان کے لئے پیسے بچا گے رکھتے ہیں کمیٹیں ڈالڈال کے ان کو دیتے ہیں یہ ان کے لڑکوں نے مجھے بتایا جو آئی ایس کے سٹورنٹس کہ ہمارے پیرنٹس پاقائدہ پیسے بچا کے رکھتے ہیں اور ان کو بھیجتے ہیں کہ جا کے بس آپ نے ٹک کے دیاری کرنی ہے اور دس لاکھ بچہ دس لاکھ بچہ آئیس کے لیے پیار ہوتا ہے جس کے اندر صرف اور صرف ایک ہزار سیٹس ہوتی ہیں دس لاکھ بچہ ایک ہزار سیٹ کے لیے لڑتا ہے پھر اور تین چار سال ٹک کے لڑتا ہے پانچ پانچ چھے چھے اٹیمٹس کے ساتھ لڑتا ہے ہمارے پاس بھی چھے اٹیمٹس ہیں پی پی ایسی ہے پی ایسی کے ساتھ ملکے اور جیدہ اٹیمٹس ہو گئی وہ پھر لڑتا ہے کمپیٹ کرتا ہے فائٹ ہوتی ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اتنے ایک سپورٹ ہو جاتے ہیں وہ کامپیٹیشن کے اندر کہ ان کے بلڈ میں ان کے روح روح میں کامپیٹیشن بھر جاتا ہے جو ہو جاتی ہیں ایک ہزار وہ ہو جاتی ہیں باقی کتنے بچے نو لاکھ نوے ہزار وہ نو لاکھ نوے ہزار ہر سال چلتا پھرتا ہے اٹیم بم میں جو نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ ایک باہر کے ملک جاتی ہیں تو کسی کو ٹکنے نہیں دیتی ہیں ہندوستان میں بڑی بڑی کمپنیز میں وہ ہوتی دار بن کے بیٹھتی ہیں ہر جگہ پہ وہ چائم ہوئی ہے اس کو کہتی ہیں فیفت جنریشن وارفیر کیا؟ فیفت جنریشن وارفیر آج کل کا کیا زمانہ ہے؟ اکثر سوال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں کہ فیفت جنریشن وارفیر اس وقت جو پاکستان میں سیکیورٹی پالیسی دی ہے اس وقت عمران خان نے پرائم منسٹر نے اس کو لانچ کیا پاکستان کے سیکیورٹی پالیسی پہ آرمی بھی اسی پیج کی اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ فیفت جنریشن وارفیر سے ہے جو ہندوستان لانچ کر رہا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ملائن کرنے کے لیے پروپیگنڈا وار ذہن بناتے ہیں لوگوں کے سٹیٹ کے خلاف وہ ذہن بنتے ہیں تو ان کا جو انگر ہے اس کو چینل کرتے ہیں ریبیلین میں اور وہ ہے فیفت جنریشن وار اور فیفت جنریشن وار کون لڑتے ہیں یونیورسٹی سے نکلے ہوئے سٹوڈنٹس لڑتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کس کی کوالٹی کیسی ہے ہماری یونیورسٹیوں کو لڑکے تو نہیں لڑ سکتے ہیں صرف آئی ایس پی آر نہیں لڑ سکتا آئی ایس پی آر نے لڑکے رکھی ہیں فوج وہ بھی کر رہے ہوتی ہیں اپنے باٹس بنا بنا کے پروپیگنڈا لیکن ان کے وہ جو تس لاکھ نوے ہزار بچے ہیں جو آئی ای ٹی کی تیاری سے رہا ہوا اور جو آئی ایس کا رہا ہوا ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کی انسٹیچوشنز ان کی اکیڈمیز خاص پر آئی ایس کی ہم لوگ آتے ہیں چار مہینے میں فٹا فٹ ہو جائے دو مہینے میں فٹا فٹ ہو جائے جیسے میں سرگودہ آیا بیس سال پہلے کی بات ہے ایم میں انگلیش کر کے تازہ تازہ یہاں میں جب میں آیا تو میں نے ایک ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ایک بینر لگا ہوا تھا اس وقت کالیج ہوتا تھا کالیج روڈ اس کو بولتے تھے تو جو گورنمنٹ کالیج سرگودہ تھا اس کے سامنے ایک بینر اسے اکروس دی روڈ لگا ہوا تھا اس پر ایک نعرہ لکھا ہوا تھا انگریزی سیکھئے فر فر بولنا ایک مہینے میں میں نے کہا اتنی گرم گرم مطلب ایک مہینے میں فر فر انگریزی بولنا سیکھئے اب یہی مائنسیٹ لے کے بچے یہاں پہ آتی ہیں ایک دن ان کو ایسے کروایا دو دن ایسے کروایا تو کیا کہتے ہیں ایک دن ایسے کہا چلو لکھو ہانا کہ میں کہتا ہوں شروع شروع میں جو نیا بچایا وہ ابھی نہ لکھیں کیونکہ اس کے پاس ابھی لوجک نہیں ہے ابھی آرگومنٹ نہیں ہے ابھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی نہ لکھو لیکن وہ کتنی سر لکھیں گے ہم بھی ذرا دیکھیں گے کہ سی ایس ایس لیب لکھتے ہیں بیڑا گر کر دیتے ہیں ظاہر ہے ابھی انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے ابھی ڈان نہیں پڑھی ہے اپنی آرٹیکلز نہیں پڑھی ہے ڈیفرنٹ ڈسکیشنز میں حصہ نہیں لگا ان کو پتہ ہی نہیں ہے لکھنا کیسے ہے لکھ دیتے ہیں نمبر آ جاتی ہیں ایک دو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر دوسرے دن آ کے تو مایوس سا مو بنا گیا سر میں نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ سر میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے آپ ٹھیک نہیں کروا رہے ہیں اللہ کے بندے انگریزی ایسے نہیں آتی انگلیش is a language language is a skill it's not a concept mathematics is a concept science concept پاکستان affairs current affairs we give you concept you take it آ گیا انگلیش is a skill it is developed it is not injected into the minds یہ develop ہوتی ہے ایسے جیسے height بندہ گین کرتا ہے انتہائی آہستہ سے slowly but gradually and irreversible آپ کے concept لیا maths کا فامولا لگایا apply کیا question solve اگلے ہفتے اگر آپ نہیں کرو گے بھول جائے گا ہوگا نہیں ایسے دو مہینے اگر اس concept سے پرے رہو بھول جائے گا آپ کو دوبارہ سے اس کو refresh کرنا پڑے گا language once it comes it does not have a reverse گیا آپ ابھی پنجابی بول رہے ہو 23 سال کی عمر 25 سال کی عمر تک ہو گیا آپ لوگ آپ لوگ ابھی پکڑ کے انگلینڈ بھی دوں امریکہ بھی دوں اب وہاں پہ رہتے ہو آگے پچیس سال ایک دن بلکہ ایک سیکنڈ بھی آپ پنجابی نہیں بولتے ہو وہاں پہ once you can come back after 25 years you'll still be able to speak پنجابی because it's a skill once you have developed اس کا reverse گیر نہیں ہے یہ پیچھے نہیں جاتی ہے لیکن آگتی بہت آہستہ آہستہ ہے اگر 14 سال میں نہیں لکھنا آیا تو تھوڑا سبر کرنا بڑے گا تھوڑا آپ کو اس پہ کنسسٹنٹ رہنا بڑے گا تو ایسے رائٹنگ کے لیے کیونکہ ایسے میں پڑھاتا رہوں مجھے صرف ایسے ہی ملا ہے کہ ایسے کی اوپر میں بات کروں چلے میں تھوڑا سا جنرل آپ سے بات ہی شیئر کر گئی اگر آپ پڑھتے ہو کہیں پر نہیں پڑھتے ہو آپ کو دو تین میں ایسے ٹپس بتا دوں اور ویسے ٹپس کوئی بھی نہیں ہوتے اگر آپ کہو نہ اور ٹریکسوں کے اندر لاکھوں روپیہ خرج کر دیتی ہیں ٹپس اور ٹریکس میں اکثر میں نے دیکھا ہے وہ سوشل میڈیا کی اوپر فیس بک پہ وہ مختلف اکیڈمیز کے لگی ہوتی ہیں ساتھ میں لکھا ہوتا ہے فلانا سیس پہ ٹریکس ٹپس کوئی ٹریکس نہیں ہوتا کوئی ٹپ نہیں ہوتا کوئی ٹریک نہیں ہوتا صرف ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے اور اس پہ سفر آپ کا ہے اور سفر لمبا ہوتا ہے ٹپ کا مطلب بلکل یہ نہیں ہے کہ بتایا اور بات آگئی آپ کے ذہن میں ایسا بلکل نہیں ہوتا ایسے رائٹنگ میں ایک سٹوڈنٹ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں میہ والی سے کسی میہ والی کے نواہی گاؤں سے وہ میرے پاس آیا کہتے جی مجھے آپ میرے کچھ ایس ایس لکھیں آپ ذرا مجھے کسی ریفرنس کے ساتھ آپ بس چیک کر دیں اب میں نے اس بچے کا ایس ایس چیک کیے تو بہت اچھا ہونے ایسے لکھا ہوا تھا بلکل ایسے ہی جیسے کہ لکھنا چاہیے سی ایس ایس میں اب جو مجھے اس نے بتایا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے میں نے کہا کہ کہیں سے پڑے ہو کہیں سے گائیڈنس لی ہے آپ کا سٹرکچر اچھا ہے اب اچھا لکھتے ہو انٹروڈیوز اچھا کرواتے ہو اور لوجک کے ساتھ ساتھ آپ آگومنٹس بھی دیتے ہو آپ نے کہیں سے تیاری کی تو انہیں کہا کہ سر نہیں میں جس جگہ پہ ہوں وہاں پہ ایک تو میرے ڈیسورسس نہیں ہیں دوسرا مجھے وہاں پہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے میں نے سیمپل ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلیش پکڑی سادت حسین شاہ کی ہمارے بہت بڑے گرمیریان ہیں ان کی ایک کتاب ہے ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلیش اس کے پائی کی سی ایسیس میں آج بھی کوئی کتاب نہیں آئی چاہے وہ ورلڈ ٹائمز کی اٹھا لیں چاہے کسی کی اٹھا لیں کوالٹی بک کوالٹی ہے کوالٹی بک آپ کو زمین سے لے کر آسمان تک چلی جائے کہ چاہے آپ کو اس کے دس حوے پڑھویں اور دوگروں کی کاروانوں کی اور اس کی کتابیں چاہے ساری ساری کر لیں آپ کو تھوڑا سا فرق پڑھ جائے گا ٹھیک ہے وہ تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے کہ مجھے شاپے ماری ہوئے انہوں نے تو انہوں نے کہا جی مجھے صرف وہ کتاب میں لی ہے کہیں سے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو کر لیں میں نے اس کو ساری کو کر لیا اس میں جو ایسے کا پورشن آیا کیونکہ ایسے اس میں ماسٹر پیسز ایسے لکھے ہوئے ہیں گو کہ ہیں پرانے آرگومنٹس بھی پرانے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے اس کو ایک ایسے کو پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا اس کو سائیڈ بے رکھا اس کو ریپوڈیوز کیا پھر دوبارہ سے میں نے اس ایسے کو پڑھا سائیڈ بے کیا ریپوڈیوز کیا پھر میں نے اس ایسے کو پڑھا پڑھ کے پھر ریپوڈیوز کیا ایسے میں نے اس کے ساری ایسے جو کہ پندرہ سولہ ایسے ہیں ان کو پڑھ پڑھ کے ریپروڈیوز کرتا رہا پڑھ پڑھ کے ریپروڈیوز کرتا رہا اور میرا آج یہ ایسے ہے خودی سے میں کوئی اچھے ایسے پڑھتا تھا خودی سے اس کو ریپروڈیوز کرتا تھا گریمر کے لیے میں نے محلے میں کسی سے گائیڈنس لی اس کے پاس کیا کچھ پیسے دے کر تو محلے کے استانی تھی استاد تھا وہ میں نے گریمر اپنی سیدھی کر لی جو سینٹنس میکنگ ہے سٹرپچر جس کو بولتی ہے